اسلام علیکم اراؤنڈ ڈی فیکٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید مجھے کہتے ہیں انفان کچھ پروپے گنڈا کچھ افواہوں کا سامنا ہے پاکستان کو شدید تری نفواہوں اور پروپے گنڈا کے ذات میں ہے اس میں سب سے اہم پروپے گنڈا سب سے اہم نیوز جو اس وقت ہار ٹاپک بنا ہویا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کو ہوای ایڈے دے رہے اب یہاں پہ دو سوال آتے ہیں کیا امریکہ کو پاکستان میں ہوای ایڈوں کی ضرورت ہے نمبر ایک نمبر ڈو کیا امریکہ نے پاکستان سے ہوای ایڈے مانگے ہیں نمبر تھری سب سے امپارٹنڈ اگر مانگے ہیں تو پاکستان نے اس کا کیا رسپانس دیئے اب کو تھوڑا سا مازی میں لے جاتے ہیں تھوڑا سا چیزوں کو ریفریش کرتے ہیں سپٹمبر دوہزار انیس میں امریکہ جو کہ اس ساری جنگ سے اکتایا ہوا ہے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا وہ افغانستان میں امن اس لیے قائم کرنا چاہتا تھا کہ وہاں پہ وہ مزید نقصان اٹھانے کا مدحمل نہیں ہو سکتا اب سپٹمبر دوہزار انیس میں افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ماہ بین اور امریکہ کے ماہ بین دوہا قطر میں ایک کانفرنس ہوئی آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ طالبان نے اس کو کسی قسم کے مذاکرات مزید کانٹینیو کرنے سے انکار کر دیا کیوں انکار کیا انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ افغانستان سے نکل نہیں جاتا تب تک ہم کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے اچھا یہ بات ہوگی اس کے بعد دوبارہ سے کانفرنس ہوئی امریکہ نے اس بات پہ ایگری کر لیا کہ وہ افغانستان سے مکمل انخلاق کرے گا اور فروری دوہزار بیس میں ان کے درمیان دوبارہ سے بات چیت ہوئی اور امریکہ نے کہا کہ ہاں میں سبتمبر دوہزار اکیس تک میں افغانستان سے مکمل انخلاق ارز ہوں گا اس سلسلے میں اب یہاں پہ ضرورت یہ پیدا ہوئی کہ جب امریکہ یہاں سے انخلاق ارزے گا تو کیا اسے ہوای اٹوں کی وہاں پہ ضرورت پڑے گی اور دیفنیلی ضرورت پڑے گی کیونکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں وہاں پہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لئے وہاں پہ دیفنیلی چیزیں چاہیے وہاں پہ جو ائر بیسز ہے وہ چاہیے وہاں پہ زمین چاہیے تاکہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں اچھا اس سلسلے میں اس کے لئے سب سے سوٹیبل جو کنٹری ہے وہ ہے پاکستان کیوں کیونکہ پاکستان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر کا ہے اور پاکستان سے زیادہ اور کوئی سوٹیبل نہیں ہو سکتا اچھا اب امریکہ سے امریکہ نے جب پاکستان سے ہوای اٹے مانگے تو شاہ محمود قریشی نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ افغانستان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف امن میں مددگار ہیں ہم جنگ میں نہیں ہیں مزید نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح سے پاکستان میں امریکہ کو آنے نہیں دیں گے اور کسی بھی طرح کے جو ہوای اٹے ہیں وہ امریکہ کو نہیں دیے جائیں گے یہ دو ٹوک بیان ہے اوکی جی جو بائٹن زامین کا کہنا ہے کہ وہ کافی ملکوں سے بات چیت میں ہیں ان کو اٹے چاہیے وہاں سے انخلاق کے لیے انخلاق کے بعد امریکن جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کرنے کے لیے ائر بیسس چاہیے جگہ چاہیے جہاں پہ رہ کے وہ اپنا مفادات کا تحفظ کر سکیں اس سلسلے میں ان کی کافی ملکوں سے بات چیت ہوئی ہے لیکن جن ملکوں کا انہوں نے ذکر کیا اس میں پاکستان شامل نہیں ہے حالانکہ پاکستان کا ٹوانڈی سکس ہنڈرڈ کلومیٹر کا بارٹر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ اچھا اس سلسلے میں جنرل میکینزی کا بیان بڑا ہے میں بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا جنرل جو میکینزی ہیں ان کے بارے میں یاد رہے یہ ساؤت ایشیا میں یو ایس اے فورسز کے کمانڈر ہیں اور ساؤت ایشیا کے تمام معاملات یہ ہینڈل کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے آج سے بیس سال پہلے ڈیفینیٹلی اس کا اپنے جو ائر بیسز ہیں اپنے جو زمینی رستے ہیں وہ امریکہ کو دیئے تھے اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا لیکن اب افغانستان سے امریکہ انقلال جا رہا ہے اور سیف طریقے سے جا رہا ہے انٹیلیجنٹلی چاہ رہا ہے تو اس سلسلے میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کو پڑھ کے ان کو سنکے آپ خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں ان کے الفاظ ہیں پاکستان has long retaken control of its bases though its airspace and land roots are still being used to ferry non-ledal military supplies for international forces across the افغان border and facilitating the ongoing US troops drop down process ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے تمام جو air bases وہ واپس لے لی ہیں بہت عرصہ ہو گیا اس بات کو لیکن جو امریکہ ہے وہ ابھی بھی پاکستان کے زمینی رستے اور فضائی رستے استعمال کر رہا ہے لیکن non-ledal جو equipment ہے اس کو carry کرنے کے لیے اس کو امریکہ کو supplies امریکہ اور جو نیٹر فورسز ہیں وہاں پہ ان کو جو اشیاء ہیں وہ پہنچانے کے لیے لیکن non-ledal تو پاکستان سے اس سلسلے میں مزید تھوڑی سی آپ کو بتاتے ہیں جنرل امجد شویب جو کہ 3 star جنرل ہیں ان سے جب انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا یہ میں وائس آف امریکہ کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے اس بارے میں ہوائی اڈوں کے بارے میں نہیں پوچھا گیا لیکن اگر پوچھا جائے تو پاکستان کو انکار کر دینا چاہیے مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک لاؤڈ کلیر میسیج دینا چاہیے کہ پاکستان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو پرائم مینسٹر ہیں ان کا بیان آلڈی موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا کسی جنگ میں اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دے گا لہٰذا یہ دو باتیں کلیر ہوگی مزید یہ ہے کہ پاکستان افغانستان سے انخلاق کے لیے یاد رہے کہ افغانستان میں اس وقت امریکہ کے 2500 یو ایس ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں جن کا انخلاق کرنا ہے امریکہ نے اس کے علاوہ جو نیٹو فورسز ہیں ان کے 7000 ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں جن کا باحفاظت انخلاق ہونا ضروری ہے سپٹمبر سے پہلے پہلے تو اس سلسلے میں کسی قسم کے افواہوں پہ کسی قسم کے پروپیگنڈا پہ یقین نہ کریں آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کے صدر پاکستان کے وزیراعظم اور پاکستان کے آرمی چیپ اب ایک پیس پہ ہیں وہ اس بات کے اوپر بلکل متفق ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی صورت امریکہ اور افغانستان کی وار میں یا کسی وار میں استعمال نہیں ہونے دی جائے گی یہ بڑا ایک خوشائن بات ہے بڑی پوزیٹیو بات ہے اور پاکستان کے لیے بہت زبردس بات ہے بہت شکریہ میرے ساتھ دینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام کی تمام ویڈیوز ملتی رہیں آپ کو بالکل ایتھینٹک ریسورسز سے جو انفرمیشن ہے وہ ملتی رہیں بہت شکریہ عرفان کو اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ باد